ست یگ میں ست سکرت کہہ ٹیرہ تریتا نام منیندر میرا دعا پر میں کرونا میں کہایا کلی یگ نام کبیر در آیا چاروں یگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ایرے مانک موتی برسیں یہ جگ چگتا پناتما یہ سب سماغم جو چل رہا ہے یہ اسی پن دیوش کے اپلکس میں چل رہا ہے جیشٹ سدھی پورن ماسی جیٹ اترتے کی پنواسی دیسی باسا میں سموت چودہ سو پچپن سن تیرہ سو اٹھانوے کا وہ سب دن جس دن پرماتما ست لوگ سے چل کر آئے اور کاسی سہر سے باہر ایک سرور کے اندر لہر تارا نامک سرور کے اندر کھلے ہوئے پھول کمل کے پھول پر ایک سیسو روک دھارن کر کے ورازمان ہوئے ہیں اس سمیں ایک راماناندی ریسی کے سیسو ریسی اسٹاناندی وہاں اس سرور میں سنان کر کے برہم مورت میں صوبہ صوبہ اور سادنا کرنے کی چیشٹہ کر رہے تھے جو ان کے گروہ جی نے سادنا بتائی تھی پراکرتک سانتی کا وہ لاب اٹھا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ آکاز سے ایک پرکاس کا پنج گولہ آیا آنکھیں اس کی چندیاگی جب دیکھا اس پرکاس کو آنکھیں چندیاگی آنکھیں بند ہوئی کیا دیکھا کہ ایک بالک دکھائی دیا سیسو اپنا اتمام جیسے سوریہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرکاس کو سین نہیں کر سکتی پھر آنکھیں بند کرتے ہیں تو پرکاس رہیت سوریہ کا آکار دکھائی دیتا ہے ٹھیک اسی پرکار وہ سیسو روپ دھارن کر کے پرماعتما ست لوگ سے چل کر آئے ریسی اسٹاناندی نے جب آنکھیں کھولی دیکھا تو نہیں سین کر سکے اس پرکاس کو آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا کہ ایک سیسو کا پرتی بیمب دکھائی دیا کچھ دیر میں کیا دیکھا کہ وہ پرکاس ایک اسی سروور کے کنارے پر کسی کونے میں سیمٹ گیا اندھیرہ تھا کچھ دکھائی نہیں دیا اٹھ کر چل پڑا اس نے سوچا ساید میری بھگتی کی کوئی اپلپ دی ہے ریسی اپنے گردیو سوامی رامان نزی سے جا کر پوچھا کہ ہے گردیو آج میں نے بھگتی کی سادھ نہ کرتے سے میں ایسے ایسے ایک درشتانت دیکھا اس کا سمادھان کی جیئے گروور آقاس سے ایک پرکاس کا گولہ آتا نظر آیا آنکھیں بند ہوگی اس کو سین نہیں کر سکی پھر آنکھوں میں پرتی بیمب کیا دیکھا کہ پرکاس رہی تک بالک دکھائی دیا یہ کوئی میری بھگتی کی اپلپ دی ہے ریسیور یا کوئی میری بھرم ہے تب ریسی جی نے جیسا گیان تھا بتایا کہ جب اوپر کے لوکوں سے آوتار یہاں کوئی لیلا کرنے واسطے آتے ہیں تو ایسے تارے سے ٹوٹا کرتے ہیں اور وہ کسی ماں کے گرم میں جنم لے گا کچھ ہی دنوں میں یہاں لیلا کرے گا اب اس نے اتنا ہی گیان تھا کیونکہ ان کے بھگوان ماں سے جنم لے کر یہاں کے بھگوان کہلاتے ہیں اور پرماعت ماں بھی کہتے ہیں خود مات پتہ میرے نہیں نہ میرے گھر داسی جلحے کا ست آنے کہایا جگت کر ہے میری آسی میرے کوئی مات پتہ نہیں نہ میں نے کوئی پتنی یا نشتری دھارن کی اور میں ایک جلائے کے گھر لیلا کرنے کے کارن میرے کو دھارنک جلائے کہہ 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 میری مزاک بنا رہی ہے تو پنات ماں وہ پرماعت ماں اس دن جیشت سجی پورن ماں سے کو ایک سی سو روح دھارن کر کے آئے اور اس صبح دن کے اپلکس میں اس پرماعت ماں کی مہمہ بتانے کے لیے یہ ایک ویسیس پانچ دی ویسیس ماغم شروع کیا گیا دھن باغ ہے آپ کے دھن ہے آپ کے مات پتہ جن سے زنم ہوا آپ کو ایسے سمیمہ اس پرائم ٹائم کے اندر منوس جیون اور یہ تتوہ گان کا بندار کھلوا دیا اس داس کے دوارہ پرم پتہ پرماعت ماں نے جو چھت سر ورس پہلے پرماعت ماں یہ بندارہ برکہ گئے تھے اپنے سکھ سموید میں لیکن جن ماپرسوں سے پرماعت ماں ملے تھے اور جن کو سچھنڈ ست لوگ دکھایا تھا اپنے گوہاں بنائی تھے ان کو ایک ویسیس نردیس دیا تھا کہ اب ہی اس تتوہ گان کو گپت رکھنا تم لکھ دو اپنی وانیوں میں اوز سے ایفیڈیوٹ لکھ دو لیکن پج بھاگ میں اور پھر کبھی جب سمیہ آئے گا کلیوگ کا جو کال کے ساتھ وائدہ ہوا تھا بھگوان کا اور اس کا کمپرومائز ہوا تھا اس کال بھگوان نے کہا تھا کہ پرماعت ماں آپ تین یوگوں میں جیو کم لے جانا چوتھا یوگ جب کلیوگ آوے تب تو سرن جیو بھو جاوے ایسا وچن حرموے دیجے تب تم گون سنسار ہی کیجے تو پرماعت ماں نے کہا تھا ٹھیک ہے تین یوگوں میں جیو کم لے جاؤں گا چوتھا یوگ جب کلیوگ آوگا تب تو ٹانگ مت اڑانا بیچ میں تب اس نے کہا تھا بھگوان ایک اور عرض ہے داس کی کال نے کہا تھا پرماعت ماں سے کبیر جی سے پرماعت ماں نے کہا بول کیا ہے کہ بھگوان جور جبردستی نہ کرنا آپ اپنا گیان دے کر لے جانا اپنے بنا کر لے جانا آپ جبردستی نہ کرنا میرے گیان پر آثریت میرا آپ کے گیان کو سن کے آپ کے بھاویت ہوئے تو آپ کا ایسے کرنا تو پرماعت ماں کو معلوم تھا کہ میرا بنے بنا وہاں کوئی جائے دی سکتا کیونکہ مجھ سے تو یہ بچھڑ کر آئے ہی ہے جب تک جس آستہ سے آپ اس کال کے ساتھ یہاں آئے ہو ڈٹے نہیں ڈٹے وہاں پر تو ایسی ہی سردھا آپ کی اس گیان سے اور اس بھگتی کے پریسر سے آپ کی اتنی آستہ بن جائے گی اس وشوے میں آپ کو کبیر پرمیسور کے اتیرکت کوئی اور بھگوان دکھائی نہیں دے گا پورے بھسوے میں یہ دیکھ لینا ایک دن آئے گا اور پرماعت ماں ہے بھی نہیں ہم تو اپنے بالبودی کے کارن جس بھی سندھ پندھ نے جیسا ہمیں گاندی آپ نے مان لیا کہ یہ گروہ جی ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ دھرکے دنی آئے ہوئے ہیں پرم دنی ہیں اور ان کو ککھ نہیں پتا تھا اس پرم دنیوں کو نہ نہ ست لوگ کا پتا نہ سچھنڈ کا پتا نہ سچنام کے بارے مجان کری کیونکہ پرماعت ماں نے کہہ دیا تھا درم داس میری لاکھ دوائی اور یہ مول گیان کی دبار نہ جائی مول گیان باہر جو پڑ ہی بچھلی پیڑی ہنسنی تر ہی تو پرماعت ماں نے یہ مول گیان اس لیے چھپا رکھا تھا کہ اس کال نے جب پرماعت ماں نے ساری سوکرتی دے دی جو اس نے ڈیمانڈ کری اور وہ چنبد کر لیے بگوان کو پرماعت ماں کو پتا سائشن کر لنے دے جو کرائی تو اتنا ہی کر سکتا ہے جب پرماعت ماں نے سب وطن دے دیئے اس کو تب اس نے کہا کہ جاؤ جوگ جیت جوگ جیت روپ میں اپنے پتر کے روپ میں پرماعت ماں وہاں بھی دمان تھے جب کال کی اور پرماعت ماں کی یہ گوستی ہوئی تھی تب اس کال نے ترنٹ آنکھ بدل لی اور کہنے لگا جوگ جیت بیسک آ جانا تم کالیوگ میں اور لے جانا جتنے مرضی ہنس تم چاہو لیکن کالیوگ کے اندر ان کو اتنا کنڈم کر دوں گا اپنے نکلی دودھ سندیس واق بیج کے جو ٹھے پنٹ چلا کے تیرے نام تھے کبیر نام تھے ست لوگ کے نام تھے سچکند کے نام تھے اتنے پنٹ اور اتنے گلت گیان پرچار کروا جوں گا اور دیوی دیوتا مندر تیرت مورتی پوزہ پر اتنا کرم کانڈ پر اتنا آرود کروا جوں گا کہ جس سمیں تم آؤگے یا تمہارا کوئی سندیس واق آئے گا دودھ آپ کا اس سے پہلے پورے وشوے میں سب کو برمیت کروا جوں گا تیرے نام تھے نکلی پنٹ بنوا جوں گا ست لوگ سچکند کی مہیمہ گایا کریں گے اور نام میرے کال کے دیا کریں گے نکلی نام دیا کریں گے اور ان پنٹوں میں جتنے بھی ہوں گے وہ جیو وہ سب میرے ہی مکھ میں آیا کریں گے دوہ دس پنٹ کروں میں ساجہ نام تمہارا لے کروں آوازہ دوہ دس پنٹ نام جو لے ہی وہ میرے مکھ میں آن سموئی اور انیک پنٹ چلاوں یاوید جیووں کو برماؤں جوگ جیت جاو سنسارہ جیو نہ مانے کہا تمہارا اب یہ کال کہہ رہا ہے جیو تمہارا کہا نہ مانے ہمری اور ہو باد بکھانے ہمارے وکیل بنیں گے وہ سارے اتنا گلت گیان برجوان کے اندر اور ہماری طرف ہو کر کے تمہارے ساتھ باد بھی باد کیا کریں گے تو اپنے آتماؤں تب پر ماتما نے اپنی پیاری آتماؤں کو جن کو وہ ملے ان کو ایک ویسیس ادایت دے دی تھی کہ میرے پر اکرم کرنا کہ اس مول گیان کو اور اس ست نام کو ڈسکلوز نہ کرنا کسی کو آپ یہ منتر دان بھی نہ کرنا اور نہیں تو یہ کال کے دوتوں کے ہاتھ لگ جائے گا اس ست نام دو اکھر کا اور یہ ادھیکاری تو یہ ہوں گے نہیں کیونکہ ادھیکاری بھی نہ یوں کام کرے نہیں اور پھر جب ہم آئیں گے یا اپنا کوئی داس بیچیں گے اس کڑیوں کے پرائم ٹائم میں یہ پرائم ٹائم ہے یا بیچلی پیڈی ہے پرماتمہ نے کہا تھا کہ مول گیان باہر جو پڑھی تو بیچلی پیڈی ہنس نہیں ترہی مول گیان تم تب تک چھپائے جب تک یہ دو ادس پنتھ نہ مٹ جائے تو اب وہ سمیہ آگیا پرماتمہ جو پرماتمہ نے نردھاریت کیا تھا اس کو پویتر کبیر ساگر کے اندر اس کو ٹھیک بولا ٹھیک کا سمیہ پرماتمہ نے سخصم وید میں کہا کہ کلیوگ بیٹتے پچپن سو پاچہ تب یہ وطن میرا ہوگا ساچہ تو پنتھ یہ کلیوگ پچپن سو ورس بیٹ چکا ہے آگے یہ چل رہا ہے تو اب وہ سمیہ ہے بیچلی پیڈی کا جیسے اس داس کا جنم ہوا سن انیس سو آٹھ ستمبر انیس سو اکاون اس میں بھارت ورس میں سکھشا نام کی چیز نہیں تھی اور سکھشا کی طرف کسی کا ویشیش دھیان تھا بھی نہیں اور انیس سو سین تالیس میں بھارت سوتنتر ہوا انیس سو اکاون میں داس کا جنم ہوا اس کے بعد بھارت ورس کے اندر سکھشا کی بار سی آگی بھوڈ بھی پڑا دیئے یہ پرماتمہ کی کرپا تھی اور اب اس سے پہلے کا جو سمیں تھا وہ پرثم چرن تھا کلیو کا اور اب یہ بچھلی پی چل رہی ہے کیونکہ پرثم چرن میں پرماتمہ سو آئے اور اس میں یہ گیان دیا تھا کہ کلیو پرثم چرن کلیو نیروانہ تب مگھر مانڈو میدانہ مگھر سے سی سریر جاؤں اور اب یہ بچھلی پی اور لاشٹ کی جو کلیو کا انڈ ہوگا لاشٹ کا سمیں ہوگا انتیم سمیں اس میں سبھی پرانی ناشتک ہو جائیں گے کوئی بھگوان کو چانے والا لاکھوں میں ایک ہوگا اور سب کرتگنی ہوں گے سراب ماس تما کو کھا کریں گے سب دورا چاری ہو جائیں گے بہت چھوٹے چھوٹے قد ہو جائیں گے آئیو بہت گھٹ کے بیس ورس کی رہ جائے گے اور پانچ ورس اس میں سے کھنڈ ہوگی جیسے آج کل ہم سو ورس مان کر چلتے ہیں تو اسی اور پچھتر نبی تک کو اکادہ ہی پہنچتا نہیں تو ستر پچھتر تک سب چلے جاتے ہیں تو اس میں میکسیمم آئیو جو کل یو کے انت میں منوس کی بیس ورس کی ہوگی اور پندرہ ورس تک سب مر لیا کریں جوان بھی ہو لیں گے اور وہ سارے جو کرنا کریہ کر لیں گے اور بیل کھوڑ کر رہا کریں گے اتنی جنریشن ہو جائے گی مکان نہیں بنا پائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ڈیڈ فٹ کا شریر رہ جائے گا اسپرانی کا آپ پچھلے دیکھ لو پچھلے تیاس دیکھ لو اپنے اس جیون میں دیکھ لو کتنی انتر ہوتا جائے آئیٹ کتنی گھٹتی جاری ہے تو اس میں ایسی سچی آ جائے گی کچھا ماس کھانے لگ جائیں گے اتنی دورا چاری لوگ ہو جائیں گے کوئی عزت اور بیجتی کوئی صاحب کتاب نہیں رہے گا کوئی بہوار ٹھیک نہیں رہے گا کسی بکتی کا تو اس سمیں تو بکتی کا نام نہیں چل سکتا تو اب یہ بچھلی پیڈی ہے یہ کریم ہے یہ سمیں ہے کلیوں کا کریم اور یہ اب سب کے ہر دیم بھگوان کی چاہ ہے وہ دوسری بات ہے کہ جہاں سادنا کر رہے ہیں وہاں ان سے کوئی لاب تو مل نہیں رہا پھر پرماتمہ نے اس لئے رکھا تھا اب ان آتماؤں جیسے یہ داس پہلے بھگوان ویسنو سری کرسن کا کٹر پجاری تھا پھر اس کے پیرلل انمان جی آ جاتے تو ان کا کٹر پجاری پھر اپنا گریلو دیو تا بابا سام جی آجاتا وہ بھی سردہ اتنی سنکر بھگوان کی چرچہ تھی وہ بھی اتن پیارے یہ جو سادنہ ہم کر رہے تھے اور ہمیں کوئی اپنے سنسکار پرہار دوس لاب ہو رہے تھے تو ہم یہ سوچا کرتے یہ بھگوان نٹھاٹ کر رہے اب ان کا اتیاس دیکھ ہے ان کی جیونی دیکھی کہ یہ تو خود کہتے ہم نہ کسی نے لاب دے سکتے نہ کسی کو ہانی کر سکتے ہانی تنیوں نہیں کر سکتے یہ دیوتا اچھی آتما ہے اور لاب دین کا ان کی پاور نہیں تو یہ تو نیوٹرل ہیں ان کو ہم سمرت مان رہے تھے یا گلتی ہمارے گروہ کی تھی ان سنکر چاری اور آچاری کہا کرتے اور اس کے آتار یہ رام اور کرسن بھی سنو کو مانتے ہیں اور لاشٹ میں گما پھر آکا شریرام شریر کرسن اور سنکر بگوان کو سپریم پاور انہی کی پوزہ پر درد کرتے تھے تو یہ ان کی جو پوزہ یں تھی ہم کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہیں نے لکھا اور اس کی کوئی اور پوزہ کر اگر تھا ٹھیک ہے وہ نے کہا نا بھائی بدhimaan تو یہ کہے گا گرو جی سے نام لے میرا اتنا بیونت نہیں ہے میں بھگتی کر رہا اور تو بھی کر انہی سے اپدیش لے تو ایسے ہی انمان جی کی جو تینڈنسی تھی ایسے تو اچھل کود چٹک مٹک رہا اور ہم اس نہ چاہو ہے میرا تو فیوریٹ ہے فیوریٹ ہی ٹٹو اتنا فیوریٹ بتا کیے دے گات نہیں تو انہی انمان کے پیچھے لاغ لیا پہل وان تھا پڑ اٹھا لیا آچھے گھڑ دیئے ہوئے لنکا پھوگ دی ہم اس پر پرباویت ہوگئے اب کہنے کا بہت داست نہیں ہے کہ یہ کوئی برے وقتی تھے یا برے بھگت تھے نہیں یہ نیک آتمہ تھی لیکن پوجہ نہیں تھے آدھر نیئے ہے اب جو پرسنگ چل رہا ہے ہمسی پر آتے ہیں کہ پرماتمہ اس تتوہ گیان کو دینے کے لیے شویم ہی اس دراتل پر آتے ہیں اور اپنی اچھی آتماؤں کو ملتے ہیں ان کو تتوہ گیان سے پریچت کراتے ہیں تو یہاں اب یہ کلیوں کا جو سمیں آگیا ہے یہ پیک ٹائم ہے یہ پرائم ٹائم ہے یا بچلی پیٹی ہے اور پرماتمہ نے کہا تھا دھرم داس میری لاکھ دوائی یہ سار سبت کی تبار نہ جائی سار سبت ایک تو ایک تو مول گیان ہے یہ مول گیان دو داس آپ کو بتا رہا ہے یہ تتوہ گیان ہے دیا ہوا کبیر بگوان کا داس تو ایک ایج ٹیپ ریکولڈر ہے اور اس کا بھیجا ہوا داس ہے اس کا کتہ ہے آپ اس کے بچے ہو آپ دھنی ہو آپ دھنیوں کی ہانی ہو رہی ہے چور لگے ہو ہیں کیونکہ آپ ست بکتی نہ کر نکلیاں کا فسے ہو اس لیے آپ کو بھونک بھونک جگا رہا ہے کہ سمبلو جاگو تمہاری چوری ہو رہی ہے تمہارا انمور دھن نشٹ ہو رہا موسیقی